اسلام علیکم چوبیس نومبر کو عمران خان کی طرف سے تحیق انصاف کی طرف سے فائنل کال ہے احتجاج کے لیے اس زمان میں آپ کو دو خبروں سے یہ بات جو ہے نا میں واضح کرنا جاتی ہوں پہلی خبر یہ ہے کہ اب جنوری سے جو پنجاب میں زراد پر بھی ٹیکس لگے گا کسانوں پر ٹیکس لگے گا اور جو کوئی مال مویشی خریدے گا ان کی خرید و فروخت پر بھی ٹیکس ہوگا اور دوسری خبر یہ ہے کہ ملتان کے سب سے بڑی ہسپتال نشتر میں جو مشینیں ایڈز کے جو ڈائلیسیز مشینیں ایڈز کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتی تھی وہ عام مریضوں پر استعمال کر دی گئیں اور تھرٹی کے قریب جو عام لوگ تھے وہ ایڈز کا شکار ہو گئے اور ان میں ایک کی شاید ڈیٹ وی ہو گئی ہے یہ خبریں میں کیوں سنا رہی ہوں میں اس کو لنک کیوں کر رہی ہوں وہ ایک جیو نے کہا تھا نا کہ جب وہ دوسروں کے پیچھے آئے تو ہم نہیں بولے بولنے والا کوئی نہیں تھا یہ جو حقیقی آزادی کی کول ہے یہ عمران خان کا ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور میں کہنا چاہوں گی سپیشلی اپنی یود سے اپنے نوجوانوں سے اپنے طلبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ملک میں بے روزگاری ہے جو پہلے کچھ کاروبار تھے وہ بھی ختم کر کے لوگ جا رہے ہیں تو جابز ہیں ہی نہیں تو لوگ باہر نکل جاتے ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے روزگار تو کمان ہے لیکن یہ ہر ایک کے لئے possible نہیں ہے ہر ایک کے finances اجازت نہیں دیتے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں تو یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہے آپ نے یہ عمران خان کا ان کا problem نہیں ہے یہ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ عمران خان ہمارے لئے کھا گئے عمران خان نے کہا کہ میں give up نہیں کروں گا میں اپنے وطن کے لئے اپنے ہم وطنوں کے لئے کھاگا ہوں گا لیکن اصل مسئلہ ہے یہ ہمارا ہم قوم کا مسئلہ ہے تو جب جدو جہد ہماری ہے تو کوشش بھی ہماری ہونی چاہیے جب مسائل ہمارے ہیں تو effort بھی ہمیں کرنی ہوگی ہمیں ہی باہر نکلنا ہوگا تو یہ جو final call ہے اس کے لئے آپ کو اپنا role play کرنا ہوگا یود آئی ایس ایف طلبہ باقی سارے لوگوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں بہت بڑا role ہے آپ کا بہت بڑا role ہے آپ نے اپنا role play کرنا ہے اور اس call کو کامیاب بنانا ہے